بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکرڈ کرا چکا تھا تو وہ بالکل میرے وی لاغ سے مطابق رکھتی تھی میرے پاس سالہ کے کوئی انفرمیشن نہیں تھی فیصل وارڈا کے پاس اندر کی انفرمیشن تھی خیر وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا کہ تحریک انصلاف نے ان کو فورا رخصت کیا تحریک انصلاف کا خیال تھا کہ فیصل وارڈا کو ہم اسی طریقے سے تیرات انہوں نے تین چارٹ پریس کانفرنسز کی کوئی دس گیارہ بارہ بجے اور فیصل وارڈا کو بھجی درہ رکھے تھا خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن فیصل وارڈا نے ایک ہی چیز تھی ان کے اندر جو تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ لانگ وارڈ خونی ہوگا یہ میں ہی آپ کو بتا رہا تھا کئی دنوں سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ وارڈ جو کرنا چاہتے ہیں اسے چاہتے ہیں کوئی بلک اندر ایسا ہنگام ہوگا کہ معشلہ آ جائے اب عمران خان کے ذہن میں کیا خبری ہے آیا واقعیوں کے ذاتی مسائل ہیں جو وہ سے ان کو کچھ سہولت ملنی ہے یا وہ کسی بینقوامی سازش کے حصے ہیں کہ ان کے پاس اب پبلک کتنی تعداد آ رہی ہے آ گئی ہے کہ کوئی بینونی سازش ان کے درور نازے پنب سکتی ہے پروان چڑھ سکتی ہے پر اللہ کا اپنا نظام ہے میرا خیالتا ہے کہ صبح فیصل وابڈا کے اوپر میں پریس کانفرنس کے اوپر ہی کوئی بات کریں گے اور پھر عرشت شریف یہ قتل کے اوپر ان کا جنادہ تھا اللہ تعالیٰ کو حریق رحمت کرے آج دو بجے پڑھا گیا بہت داداد میں لوگ آئے اس کے کچھ بات کریں گے اس کے ایک اور پہلو جاگر کریں گے کہ عمران خان صاحب کل تو انہوں نے ایسے لگتا تھا کہ وہ پورے ملک کو حلاج دینا چاہتے ہیں میرا خیال ہے ان کی تقاریر ہی تھی کہ اس کے جواب میں آج ایک غیر معمولی پریس کانفرنس یہ ہمارے دو جنرلوں نے ایک جنرل افتخار بابر صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور دوسرے جنرل ندیب انجم صاحب جو کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی یہ ڈی جی آئی کہتے ہیں ان کو وہ تھے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس کے جو کانٹنٹس سے وہ بھی غیر معمولی تھے اور تاریخی تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دو جنرلوں کا اس طرح پریس کانفرنس کرنا میرا نیک خیال کہ میری یاد آجت میں میں نے کبھی کسی طرح دیکھتی ہو اور پھر ندیب انجم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب میڈیا سے شائع ہیں یا میڈیا کے سامنے آنا پسند نہیں فرماتے آج پہلی دفعہ آئے اور یقین آنوں کہ انہوں نے کلم توڑ یا کھڑکی توڑ یا کمر توڑ کے سب بھی پریس کانفرنس کی اب اس پریس کانفرنس کے بعد ساری چیز صورتحال عجیب ہوگری بدل گئی میں نے صبح کولم لکھا مجھے کل چھپنے کے لیے بلکہ کل اس کی خاکہ تیار کیا صبح جب فیصل کی پریس کانفرنس میں میرا سارا خاکہ بدل دیا وہ کولم میں نے پھینکا تردی کی ٹوگری میں اور صبح فیصل وارڈر کا جو مواد تھا اور جو میں نے خود کینیا اور مختلف سورسز سے اکٹھا کیا تھا ان کو ملا کے اور میں ایک بہترین کولم بنا کے جب لکھ کے ہٹا تو یکدم تقریباً ساڑھے گیارہ بجے قریب دو جنرل جب آگئے پریس کانفرنس کے لیے تو میں اپنا کولم بھول گیا کیونکہ یہ بات اتنی اہم تھی کہ کولم میں نام ہی بھیجتا تو میرے لیے کوئی اتنا اہم نہیں تھا بہرحال کسی طریقے سے پریس کانفرنس بھی سنی اور پھر نیا کولم لکھا اس کے تناظر میں یعنی کہ ساری چیزیں کٹھی کر کے پھر نیا کولم لکھا اب موضوع تو ساری چیزوں کا لب لبا ایک ہی تھا اور وہ تھا عمران خان صاحب کے جو کل پرسوں کے جو ایک اٹیکنگ اور ایک جرحانہ بیانیاں تھا جس کی طرح سے وہ بالکل لگتا تھا کہ وہ چولیں ہلا دیں گے میرا خیال ہے فیصل وارڈا بھی اسی لیے آیا ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ تحریک انصاف کے لازمی جز تھا اور اتنا ان کا قریبی تھا اس نے جو پریس کانفرنس کی اپنی پارٹی کی ایسی تیسی پھیر دی بظاہر وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو برگلائے گیا لیکن ان کی پریس کانفرنس کے اندر کئی ایسے فکرے تھے عمران خان صاحب کو برائے راست آڑے ہاتھوں لے رہے تھے یا ان کی اوپر وار تھے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ڈسکس کر لیں تو ساری چیزوں کا حتہ ہو جائے گا عمران خان صاحب کی چار پائی دن کی تقاریر بھی اور سب کچھ ہو جائے گا انہوں نے آج کوئی عمران خان صاحب کے چیتھڑ اڑائے ہیں میرا خیال ہے کہ بغیر نام لیے بڑے محضب طریقے سے بڑے محضب طریقے سے بتایا کہ یہ پریس کانفرنس جو ہیں ہم وزیر آزم کو بتا کے کر رہے ہیں یعنی کہ ہم چونکہ پولٹس پہ کر رہے تھے تو اس لئے وزیر آزم کو اطلاع دی اللہ بالعباب یہ تھا کہ ہمارا کا سور صرف ایک تھا جس کی وجہ پورے پاکستان کی چولیں لا دی گئی ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے اندر گھسنے کا اور ہماری افواج پاکستان کو ظلیل و خوار کرنے کا موقع جو ملے اس کی وجہ ایئی تھی کہ عمران خان صاحب بزد تھے کہ ہم جو ہے ان کا ساتھ دیں اور اپوزیشن کو کچھل کر رکھیں اور خصوصا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو انہوں نے اپنے طور پہ یہی چیز سامنے لائی تحریک عدم تباہ جب آئی تو وہاں پہ انہوں نے جنرل باجہ صاحب کو بلایا لی جی آئے جنرل ندیم انجم صاحب نے فرمایا کہ میں ساتھ تھا تو وہاں پہ دو تین بات ہوئی ایک بات انہیں کی کہ جنرل باجہ صاحب کو کہا کہ آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنائیں کون کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کہ اوپر عاشق ہیں ان کی اوپر کیا گزرے گی اگر ان کو واقعی کسی نے پتہ چل گیا کہ وہ سو فیصد سچ ہے انہوں نے کہی دی میں جنرل باجہ صاحب کو غیر معجینہ مدد کے لیے ان کی مدد ملازمت میں توسیح کر دوں گا یہ اب بار بار ٹی وی پر سنے گئے اور مسئلہ یہ کہ ایک بندہ جو کہ اس وقت مراسلہ بھی آ چکا تھا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ چکی تھی اور فرما دیا تھا کہ سات تاریخ کو کیوں نے یہ کرائی اور وہ امریکی والی تھیوری تھی وہ اس کے دیو باج میں آئیں گے کہ وہ کیسے چل جائے کہاں دفن ہوئی لیکن جنرل باجہ صاحب ہم آپ کو غیر معجینہ مدد کے لیے توسیح دے دیں گے کس کو میر جعفر کو کس کو میر صادق کو کس کو غدار کو اس پیرائے میں بہت ساری باتیں ہوں وہ بھی ساری انکوپیٹ کریں گے اور ساتھ ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کو ناکام بناتے ہیں پھر امران خان صاحب نے جنرل ندیم انجم کو جب ملاقات یہ لیے گئے تو انہیں کہے جنرل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو انہیں کہے جی ایک مسئلہ مارا معیشت ہے اور ایک سیاسی عدم سے کام کہتے ہیں نہیں 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 آپ کوئی تو پتہ ہی نہیں ہے سب سے مسئلہ بڑا اپوزیشن ہے جیسے آپ نے ان کو فنا کرنے ان کو جیلو میں ڈال لے ہیں اس نے کہا جی آپ لکھ کے دیں تو میں جیلو میں ڈال دوں گا اب انہیں آپ نے کوئی پکڑنا ہے اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جس سے امران خان صاحب پہلی ملاقات میں ان کو نبارتا ازباؤں ہونا پڑا اچھا یہ یاد رہے کہ یہ جنرل ندیم انجم یہ ہیں آج کو لفظ لے رہے ہیں ڈرٹی ہیری اسلامباد میں تو چونکہ ان کا دفتر آپ پارہ اسلامباد میں ہیں آئی ایس آئی کا تو ڈی جی آئے وہاں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جب سے ڈرٹی ہیری آئے ڈرٹی ہیری یہ ایک کردار ہے جاسوس کا پولیس مین جاسوس ہے جو کہ بہت غلط کاریے کرتے ہیں بندوقیں چلاتے ہیں وہ آتا ہے اور اس کا لمبہ چوڑے ایک فلم بنی تھی ڈرٹی ہیری انیس سوے قطر کے اندر ہالی ووڈ کی ڈرٹی ہیری ایک ایسا جاسوس نمہ پولیس افسر ہے جو کہ بے وجہ جو ہے اپنے یہاں سے ہل جاتا ہے یا بے وجہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور ان کو بولیاں مارتا ہے اور ان کو تشدد کرتا ہے تو اس پر فلم بن دی ڈرٹی ہیری تو اب انہوں نے جل ندیم عجم کو ڈرٹی ہیری کرتے رہے سوال جواب میں بھی کسی نے کہا بھی سی کہ وہ آپ کو ڈرٹی ہیری کہتا ہے کہہ رہے نیوے جل ندیم عجم بہت بڑا آدمی نکلا اتنا بڑا آدمی کہ میں نے حیران کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی جنرل کے بارے میں وہ آپ سے گالیاں دے رہے ہوں اور وہ کہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے صرف تب فرق پڑتا ہے جب میرے ادارے کو یا میرے ملک کو کوئی بندر اقصان پہنچاتے اس کے لیے میرے پاس سیرو ٹالرنس ہے اور اس لیے میں آج بیٹھا ہوں ایک غیر معمولی کام کر رہا ہوں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں تاکہ میں ان چیزوں کے جواب دوں کہ ان لوگوں پاس تو روزانہ جلسے ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے میڈیا ہوتا ہے اور ہم ان کا کوئی جواب نہیں دیتے اور ہماری بحافی کو اور دے بھی نہیں سکتا بہرحال سب سے دلچسپ بات تو یہ تھی کہ میں نے آج ڈرٹی ہیری کو سامنے دیکھ لیا جب پہلے تو خیر اس کو پورے ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ تو ایک سمندر کے برابر تھی حقائق کے لحاظ سے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کوزے بند کر کے تھوڑا ویلوگ کو کنڈنس کروں کہ پہلے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کس تھی کس تھی امران خان صاحب نے مارس کے اندر باجوہ صاحب کے ساتھ یہ باتیں کی اور فرمایا کہ جی آپ غیر مہین مدد کے لیے جو ہے آمی چیپ بن جائیں لیکن یہ اجب اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ناکام کریں تو باجوہ صاحب نے بتا جئے کہ نہیں ہم بالکل جو ہے ہمان رول جو ہے شہصت سے ہم نے کھینچ کے اپنی گلتیوں پر ہم نادم ہیں جو ہم نے ماضی میں کی ہیں اور ایندر کے لیے ہم نے بالکل دخل نہیں دینا ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں خیر بہت ساری باتوں میں متفق بھی نہیں ہوں کہیں کہ باجوہ صاحب کا انہی دنوں جا کے مل جانا وہ بھی باجوہ صاحب نے ان کو بھیجوہیا تھا پھر ملک ریاض صاحب کا آج تک پیسہ عمران خان صاحب کو ملتے رہنا تو میں کیا سمجھوں کہ جی اسٹیولیشن جو ہے اس نے عمران خان صاحب پیچھے سے ہاتھ کھینچ لیا یا اسٹیولیشن کے سارے بندوں نے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ ملک ریاض صاحب بہت کمزور آدمی ہے پروید علائی صاحب اس سے کمزور آدمی ہے میرا خیال ہے کہ اگر یہ ان کو کوئی اشیر بات نہ ہو پروید علائی صاحب کو تو یہ جو آج پریس کنفرینس ہے جنرل افتخار کی اور جنرل ندیم کی یہ پروید علائی صاحب کو بالکل ایک کسی دل کی ہسپتال میں ایک آئی سی جیو میں پچھا دیتی وہ یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ ایسے بندوں وہ پوری زندگی انہیں گزاری ہے پورا خاندان کا طرویہ گیا صرف پروید علائی کو زبردستی بیٹھ کے دعا خیر کہ کے اور اگلے امران صاحب کی چالے گئے ساری بات ہمارے سامنے ہیں پھر اس کے بعد ابھی مجھے میرے سور سے کہتے ہیں کہ احمد خان صاحب جس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہماری بہت اچھے برخوردار دوست ہیں سب کچھ ہے وہ لندن گئے ہوئے تھے اور نوازشی صاحب کو یہ منوانے گئے تھے کہ الیکشن دے دیں ظاہر ایسلویشن کا زور ہوگا کیوں الیکشن مانگتے ہیں مانگتے ہیں امران خان صاحب کے لیے پھر میں نے سننا ہے کہ جنب باجو صاحب جب تین ہفتے پہلے امریکہ گئے ہوئے تھے تو وہاں وہ یہی کہتے رہے جی کہ تحریک انصاف کا بڑا سکوپ ہے اور میں رائٹ آف نہیں کرنا اور تحریک انصاف کہ انہیں کچھ غلطییں کی ہوگی لیکن انہوں نے غلطیوں سے ضرور سیکھاؤ گا پہلی یاد ہو ہیں دل کے بڑے اچھے ہیں باجو صاحب معنی کرتے وگر اتنی گالیاں کھانے کے بعد ان کا دل بدمزہ نہیں ہوا تو اب انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو ایک نرشل یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت پہلے تو بریف بتایا کہ کسی کے امران خان صاحب یکدم ستائیس کو مناصلہ لے رہایا اور بلکل غلط طریقے سے بلکل ساری چیزیں غلط بیانی تھی یہ انہوں نے آج کوٹ ان کوٹ سب کو حیران کر دیا کہ ایک دن کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو مجھے ووٹ عجم اتماد واپس دلائیں اور میں آپ کو پوری عمر کے لیے تاہیاد جو ہے وہ آمی چیز بنانے کے تیار ہوں غیر مہنی مدد کے لیے آمی چیز بنانے کے تیار ہوں اور کہاں پہ انہوں نے مناسلہ لے رہا ہے اور کہا جی ساتھیں شوکی ساتھیں شوکی پھر اس کے بعد ایک جوٹھو کا کہتا ہے نا ختم ہونے وال سلسطہ شروع ہوا اے آر بائی نے انہوں کا دام دل میں سخنے ساتھ دیا ارشا سعید شریف صاحب کا بتایا کہ کس طریقے سے ان کا وہ احساسات میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کو دس بانہ سال انہوں نے پروگرام کیے انہوں نے شودہ پر پروگرام کیے انہوں نے سب سے زیادہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو انٹرویو دیئے ہارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ارشا سعید شریف صاحب کو دیئے یہ سب سے زیادہ انٹرویو دیا اور اور سوڑ بھی بہت ساری جو خبریں تھیں انہی کی طریقہ بریک کی جاتی تھی پچھلے انہوں نے بتایا کہ پچھلے نومبر سے ارشا سعید شریف صاحب جو ہیں ان کے شکایات بڑھی یا انہوں نے کچھ کہنی شروع کر دی اور اس میں تاثر یہ دیا کہ ایئر وائی کے اندر شاید کوئی پالیسی تھی یا اس کے اندر کوئی کام کر رہے تھے اب میں تو ایئر وائی کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا کہ جی جو انہوں نے بات پتے اس سناظر میں ایک بات پہلے کہتے تھے تو انہوں نے تفصیل میں بات میں بتاؤں گا کہ ایئر وائی جو ہے آیا اگر جو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایئر وائی نے ایک سوچی سمجھ سکیم کے دارے ان کو آڑے ہاتھ نے لیا ہے تو کیا ایئر وائی جو ہے وہ کوئی ایک پروجیکٹ پہ تھا کیا ایئر وائی جو ہے کسی دوسرے ملک کے شارع پہ تھا کیونکہ جس طریقے سے پینٹریٹ کی ایئر وائی نے ہمارے دارے کے اندر ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جس طریقے سے سی ایم ایچ میں کنٹونمنٹس میں اور فوجی دفاتر میں ایئر وائی دکھایا جاتا تھا تو لوگ جب ان کے پاس کہتے تھے تو کئی لوگوں نے کہا کہ جنرل صاحب یہ بتا دے کہ ایئر وائی کو آپ نے جائن کر لیا ہے یہ ایئر وائی نے آپ کو جائن کر لیا ہے کہ ہر جگہ ایئر وائی نظر آ رہا ہے اب ایئر وائی یہ کہنا جی کہ اب مجھے لگتا ہے کہ جب وہ اس طرح اندر گیا تو آیا پیچھے اس سے پیچھے دستان تھا جیسے اس نے بڑے طریقے سے پرموٹ کیا یہاں پہ وہ بات یہ کر دوں کیونکہ ایئر وائی جو ہے یہ بنائدی طور پہ یہ سونے کا کام کرتے ہیں سمگل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں عبدالعزاق یاکوب ان کے نام ہے اور ایئر وائی اس سے مخفیف ہے یہ گول کے نام پہ کاروبار کرتے تھے انہوں نے اس کے دریئے پھر یہاں میڈیا خرید لیا اور یہاں پھر ان کے بھتیج سلمان اقبال نے اس کے کرتا درتا بن گیا ہے اب ان کے دفاتر کینئیم میں ہے اور ان کے انڈیا کے ساتھ بڑی سٹرونگ پیزنسز ہیں دبائی کے اندر پڑی کتنے انڈین پارٹنر ہوگے یہ ان کا آگے بھی کام آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا کام دکھائے ہیں اب اس ساری سوز اتحال میں جہاں ایئر وائی جو ہے وہ اتنا پینٹر کر رہی ہے پڑی کتنے نقصان پہنچا چکا ہوگا بہت نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی پارٹنر کرائیم فوج کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے اگر یہ کام یہ مفروضہ لے لیا جائے کہ ایئر وائی جو ہے وہ پینٹریٹ کا یہ دارے میں کیونکہ اسے سارے جتنے تھے وہ آہ اینکرز وغیرہ یا ان کے انہوں نے اسی طریقے سے پٹڑی چینڈ کی اور فوج خلاف ایک بینیل لے لیا یعنی کہ جس تھالی میں وہ کھار ہے تو اسی میں چھت کرنی کوئی کی چنانچہ انہوں نے فہاں بتایا کہ کس طریقے سے پھر بعد میں آکے شہباز گل کی انٹریو انہوں نے لیا اور پانچ تاریخ کو داست تاریخ کو اس کو نشر کیا اور اس انٹریو کے اندر انہوں نے جو کہاں بات دکھائی وہ ایک خاص سکیم کے تاتو انٹریو دیا گیا تو ایئر وائی نے پرموٹ کیا پھر بعد میں معافی تلافی تو کرنی لیکن اب یہ کہانی یہ شروع ہوتی ہے جو عرشہ شریف تھا یہ کہاں ٹھہرتا ہے ظاہر ہے کہ اس نے جب اختلاف کیا اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو بھی تقریروں میں پرموٹ کرنا شروع کیا اس کی بہت ہی پپلارٹی ہو گئی اب ایئر وائی نے تو جب بند کیا گیا ایئر وائی کو ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے لیے انہیں پلٹا کھایا اور تو بالکل جیو کی طرح بطیق فرموردار ہو گیا لیکن میرا خیال یہاں نے چال چلی انہوں نے سوچا کہ عرشہ شریف کو بیہر نکالا جائے اور وہاں سے جا کے پہلے اس سے بے تہاشا گالی نکالا جائے ادارے کو اور اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں اب اس میں پتہ چل جائے گا کہ قتل کے اندر کتنے کوئی ملاوث ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے تو چنانچہ انہوں نے پانچ اغسٹ کو وزیرِ اللہ کیپی نے تھرٹ الڈرٹ جاری کیا اور کہا کہ ہمارے پاس ہے کہ سپین بولدک میں وہاں ایک میٹنگ ہوئی ہے طالبان کی اور وہاں پہ عرشد شریف کو قتل کرنے کی ایک پلاننگ ہوئی ہے اور اس لیے وہ انہوں نے ٹیک علیہ ایک عرشد شریف کو راستے ہٹانا ہے اور یہ تقریبا انہوں نے بتایا اس کو اندر یہ گیا کہ یہ پاکستان کی جو ہے وہ طالبان کے در یہ تمہیں قتل کرنے چاہتی ہے تم پاکستان و غیر محفوظ ہو عرشد شریف جو ہے وہ نہیں مانتا تھا وہ نے سنی انسنی کر دی جب اس نے سنی انسنی کی تو اس کو دوبارہ کنونس کیا گیا یہی ارمران خانہ نے تقریب میں کہا کہ جب میں نے اس نے کہا کہ ایک کمرے میں بند ایک چار آدمیوں نے تمہارے آپ میرے قتل کی سادش کی ہے تو وہ نہیں مانتا تھا اور میری بات کو انہوں نے اس نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا جب میں نے اس نے انسسٹ کیا تو میں نے کہا نہیں تم جاؤ تو جانے کے لیے ساتھ اس کو جو چیئر کرنے کے لیے یا اس کا حسنہ وضائی کرنے کے لیے مراج سعید چوبیس گھنٹے سات لگ گیا پھر مراج سعید اس کو لے کے چلے گیا کیپی باچے ائرپورٹ پیشاور صرف جان دست اگست کو وہ دبائی کے لیے فلائی کر گیا جب انہوں نے ائرپورٹ بچائے گیا تو وہاں پہ چیف منسٹر کا جو پروٹیکول سارا طبقہ دا یہ ساری بٹھائی گی وہ سارے موجود تھے اور انہوں کو جہاز میں بٹھائے اور دبائی بچھا دیئے گیا ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ نو اگست کو یعنی ایک دن پہلے جس فلائیٹ وہ نہیں گیا وہ کراچی کے اندر سے بھک رہی گئی تھی اور وہ اماد ایک کوئی ہیں اماد جوسف اس کے آدمی ہیں سلمان اقبال کے اس کے ذریعے سارے پانچ لاکھ رپے اس کو دیئے گئے ایک مہینے کے بعد وہ واپس آنا تھا نو اگست کو جانا تھا مہینے کے بعد واپس آنا تھا واپسی کی بھوگنگ تھی آٹھ سپٹمبر کی اور یہ بھی دبائی کی تھی اور اس سے مطلب ہے کہ وہ ذہن میں دو پیچ کر رہتے ہیں اب ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم گورنمنٹ روکنا ہوتا تو جتنے ائرپورٹس ہیں انٹرنیشنل وہ سارے کے سارے بل جتنے بھی ائرپورٹس ہیں وہ سنٹرل گورنمنٹ کے فیڈل گورنمنٹ کے ہیں ایف آئی اے اور پھر فرض کیا آئی ایس آئی روکنا چاہتی یا ایم آئی روکنا چاہتی تو کسی کی وجہال ہے کہ یہاں سے کوئی نکل کے جا سکتا سوال ہی پیدا ہی ہوتا اور پھر ایک ہوتا دلچسی بات ہے اگر اس کی جان کو خطا اگر آپ کے پاس کی پی کی حکومت تھی پنجاب کی حکومت تھی آپ کی پی کی حکومت تھی کی پی کی چی ملیسی حاوکس برا کہتے تھے انہوں نے چھوٹھا بیانیاں کریٹ کیا پانچ اگست کو کہ سپنٹ بولدک میں ٹیرر اٹیک کے پلان ہویا ہے پھر اشرت شریف کو بڑھایا گیا کنونس کیا گیا اس بیچائرے کو کہتے ہیں وہ نہیں جانا چاہتا سارے لوگ کہتے تھے وہ نہیں جانا چاہتا جو اس کے کانٹیکس میں تھے اس کو برسلی دستی بھیجا پھر دبائی کے اندر جب گیا تو دبائی میں یہ سترہ اٹھاران دبائی ٹھائرہ رہا دبائی میں اس کا ویزا کوئی ایکسپائر نہیں ہوا چھبیس ستائیس آگست کو دبائی سے یہ کینیا پہنچی ہے جب ویزا ایکسپائر نہیں ہے وہ رہ سکتا تھا تو کس نے اس کو دبائی سے وہاں بھیجا آہ یہی بات دو جنرلز نے کی ہے ڈی جائی اسپی آر نے اور ڈی آئی اسڈی جائی نے کینیا پہنچنے کے پاس اس کو دو بندوں کے کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ کیسے آتا ہے پہلے سے تھا کیسے آیا ہے ان میں سے ایک کا نام خورم ہے اور ایک کا نام وقار ہے خورم کی دلچسپ بات یہ ہے کہ خورم جو ہے یہ وہ بندہ ہے جو گاڑی چلا رہا تھا جب جس دن وہ بچارہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے عرشت شریف اس خورم جو ہے وہ سلمان اکبالی آر بھائی اکبالی کا ملازم ہے میں نے اپنے تو بھی تحقیق کی میں نے دو چار چیز اور بھی پتہ کی ہوئی ہے ایک اور چیز میں انکوپریٹ کرتا ہوں میں نے دو تین کل پرسوش ہے ٹچ کی ہے کہ کینیا کے اندر جو سب سے بڑی انویسمنٹ ہے وہ انڈین بزنس مین کی مطلب تاتا گروپ جو ہے وہاں سوڈا ایش کا جو ڈپوزٹس ہیں جو زخیریں ہیں زخائریں ہیں وہ سارے کے سارے ایک گروپ انڈیا اون کرتا ہے اس کا نام ہے تاتا صرف یہی نہیں چاہے کہ جتے بڑے بڑے باغعات وہ انڈینز کے پاس میں ہیں ان کی جتنی مادنیات اس کی اونرشپ انڈیا کے پاس ہے لاکھوں ایکڑ ایگریکلچر لینڈ انڈین اونرشپ میں ہے ہاں کیوں اس کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو را ہے اس کی بھی پریزنس ہے انڈیا میں را کینیا ہے بہت سٹرونگ ہے اب آپ اس کو ملائیں کہ اے ایر وائی جو ہے جو سونے کا کاروبار کرتا تھا جائز نہ جائز مجھے سے کوئی گز نہیں عبدالرزاق یاکوب اور اسی کے نام سے اے ایر وائی اور یہ سلمان اقبال کا چچہ ہے یہ بیسیکل اے ایر وائی گولڈ تھا ان کے کینیاں بھی ہیں ایم ایر ایکس اور انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے سٹرونگ کانٹیکٹس ہیں سونے کی تجارت کے سلسلے اب وہاں پہ انڈیا کے انڈین کانٹیکٹس بھی ہیں تو مجھے تو یہ پہلے خطرہ ہے کہ جس طریقے سے تیرہ بارہ تیرہ چونہ سال اے ایر وائی کو اے ایر وائی کو جو گھردہ ماد یا مو بولی بیٹی یا جو بھی کہنے چاہیے ہماری اسٹیویشن بنایا رکھا ہے تو آیا یہ را کا منصوبہ تو نہیں تھا کہ اے ایر وائی کو گھسایا تھا یہ سوچنی بات ہے میں تو اپنی اسٹیویشن کو ابھی تک سمجھ نہیں سکا جیسے میں آج کی پریس کانفرنس میں یک دم ان سپرائز دیا ہے چولو جو گیا اس میں تو ہم ڈسکنس کاری رہے ہیں لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کرتے کیا آپ نے آپ کو ان کو اترانا چاہیے تراتے بھی ہیں لیکن اگر یہ فرض کیا بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اے ایر وائی جو ہے پلانٹڈ تھا را کی طرف سے اب یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ را جو ہے را جو ہے وہ بھی ان کانٹیکٹ ہو جاتی ہے جس فارم ہاؤس میں جاتے ہیں وہاں پہ شوٹنگ رینج ہے وہاں پہ سیکیورٹی ٹرینک سینٹر ہے کیونکہ یہ وقار جو ہے اچھا وقار کا سن لیں ایک بڑے لعجیب و غریب ہے نام ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہو رہا لیکن پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروف آدمی کا فارم ہے لیکن مجھے کنفرم ہو گیا اور وقار کہتے ہیں کہ اس فارم ہے اس کا کیر ٹیکر ہے جو وہاں پہ اس کا موجود ہے اور وہاں پہ جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے اسلحہ اس طرح کے لوگ چیزیں ہیں کوئی کام ہوتے ہیں کیونکہ شوٹنگ رینج ہے اور پلیٹ ٹرپ ہے دوب ایران میں کہیں اکیلے میں ہیں وہ ساری کی ساری یہ شوٹنگ رینجز ہیں اور وہاں لوگ جا کے شوٹنگ کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں یہ جو ڈی جائی ایس پی آر کی پریس کانفیسن میں ایک بڑی اہمتی کہ انہوں کینیا کو بھیجے کیا اگر فرض گیا ان کو پاکستان سے بیر پاکستان کے اندر خطرہ طور وہ بھی جان بچاتے پھر رہتے تو بتایا کہ چوتیس ملک ہیں پیسے جہاں پہ پاکستان کا ویزا پاکستان کے پاسپورٹ پہ ویزا نہیں چاہیے کینیا کیوں سے رکھ گئے گیا انہوں نے فرولز اپر دستی کینیا بھیجے گا ارشت سے شریف کو اب اس میں میں ایک اور چیز میں لیتا ہوں میرا اپنا خیال ہے یہ میرا اپنی ذہن کی اختراہ ہے تو یہ بھی خبر ہے کہ وہ سیکیورٹی وہاں کھڑی تھی اور اس نے جو ہے اس کو مارا پھر جب مارا کیا تو وہ لے کے ہسپیٹل نہیں گیا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سیدھا جا کے اس نے وقار کے پاس لے گیا پھر وقار کے بعد بھی اس کی مہام کو کسی نے اطلاع نہیں دی پہلی اطلاع سلمان اکبال کو دی گئی اور سلمان نے اور پھر اس نے جا کے ایروائی پر خبر دے دی یعنی کہ یہ اتنی سکیم تھی اور پھر عمران خان صاحب اب عمران خان صاحب پہ دیکھ لیں پہ پچھلے دس پندہ دن سے لگتا نہیں تھا کہ یا کنفیوز کر رہے ہیں لوگ کہتے تھے کہ جی میں نومبر میں جو افکارڈی کے اپنی میٹنگ میں ان کے ادھر ہوتا تھا کہ نومبر میں یا نومبر کے بعد تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آمی چیف کے لیے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے دے دے وہ ایک جو ان کے ذہن میں کچھ تضبضب تھا کہ کیسے دینی ہے کب دینی ہے کرتے کرتے پچھلے ہفتے انہوں نے کہا دی کہ میں جمعہ ہفتے کو دوں گا جیسے ہی ارشد شریف کی ڈیت ہوئی انہوں نے فوراں کال دے دی اور کہا دی کہ میں جمعہ کو جا رہا ہوں وہ تو پتہ نہیں شارٹ مارچ ہے مارچ ہے یا لانگ مارچ ابھی تک پتہ نہیں ہے اب اس مارچ کے اندر فیصل وارڈا کی کل کی رات کی پریس کانفرنس پر یہی فٹ ہوتی ہے اس نے کہا یہ خونی مارچ کر رہے ہیں میں نے اسے پہلے بھی کہا تک کل میں نے کہا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ کی کہ میں تو نہ فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس سننی تھی نہ آئی ایس پی آر کی سننی تھی میرا خیال ہے کہ آج یہ پریس کانفرنس کے بعد امران خان صاحب آج بلکہ ان کے بعد کہنے ہو کچھ نہیں ہے اور صدر عمر صاحب کا بیان ہے ہاں ہم نے تو مدت ملازمہ توسیق کی جو اینا آفر کی تو مارا خیال تھا کہ اپوزیشن یہ آفر نہ کر دے ان کو کچھ بھی نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں ہم نے جو ہی کہتا ہے کہ آپ آئینی کردار ادا کریں اور کرپ لوگوں کو نکالیں پتہ ہی ان کو آج تک نہیں پتا کہ وہ کردار کہنا چاہتے ہیں کرپ کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میں اسرشن کو کہتا ہوں جی کہ پہلے تو یہ اس طرح کی جو پریس کانفرنسز ہیں نا پہلے بھی کی ہیں پہلے اکیلے کی ہیں آج دوسری کی ہیں میرا خیال ہے کہ ٹو لیٹل ٹو لیٹ میرا خیال ہے کہ آج کی پریس کانفرنسز میں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کا باجہ بچ چک ہے کیونکہ اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے پاکستانی افعاد کے خلاف قوم کو اتنا بھڑکا دیا ہے کہ آپ کچھ کہتے رہے ہیں اس کے ماننے والے آپ کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہے وہ وہی بات سننے پر عمران خان کہتا ہے باقی پتہ نہیں آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں کس کو کیا کون دوخہ دے رہے ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپوزیشن کو دوخہ دے رہی ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہ دشمن صرف اپوزیشن کو قتل کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دباؤں میں لاکے اصل حقیقت کے میرا دماغ تو اس میں کام کرنے سے کاثر ہے بہرحال آج کی پریس کانفرنسز نے کم از گئے عمران خان صاحب کی اوپر ایک کیس کر دی ہے اور اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب سیاست کرتے ہیں اس ملک میں اور اسی دنگر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ اس مملکت کو اللہ حافظ کر دی وما الین اہل البلاک